موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز تین جنوری بروز اتوار پی ڈی ایم احتجاجی ریلی اوچ شریف سے بہاولپور کے لیے نکالی گئی جس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے گویزن جنرل سیکرٹری سابق امنے مختوم سید علی حسن گیلانی نے کی بہاولپور پہنچنے پر سابق وزیراعظم پاکستان سید یوسف رزا گیلانی بھی بہاولپور احتجاجی ریلی میں شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے موجودہ حکومت پر سخت تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ہر محاص پر ناکام ہو چکی ہے اب سیلیکٹڈ وزیراعظم کو گھر جانا ہوگا نوشہرہ ورکہ میں گجرہ والا حافظ آباد خونی روڈ پر ایک اور بڑا حادثہ مسافر وینو ٹرک میں تصادم ایک شخص چانبہہ کارٹھ افراد شدید زخمی ڈرائیور سمیت چار افراد کی حالت تشویشناک جانبہہ کھونے والے شخص کی شناخت سلمان کے نام سے ہوئی ہے جو حافظ آباد کا رہائشی ہے سلمان نوکر میں اپنی دکان پر آ رہا تھا کہ حادثے میں جانبہہ کھو گیا زخمیوں کو ریسکیو کے ذریعے ڈی ایچ کیو حافظ آباد اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے زخمیوں میں خواتین مرد اور بچے شامل ہیں حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار نوشہرہ ورقہ کے نواہی گاؤں بھدر میں نوجوان کے خودکشی کی کوشش ایک کے سالہ حامد کی والد کے ساتھ ماں مولی تلکلامی ہوئی تھی باپ سے تلکلامی کے بعد ہاپ نے بھی دیرے پر چلا گیا دیرے پر پڑی ہوئی بندوق سے اپنے آپ کو فائر مان لیا زخمی کو ابتدائی تبع انداد دینے کے بعد تشویشناک حالت میں گچھرا والا ریفر کر دیا گیا چنیوٹ موزہ طالب نے حیران کن واقعہ پیش آ گیا نہر سے درجنوں سامپ نکل آئے علاقہ مکینوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو پر اطلاع دی جس پر رسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور سامپوں کو ہلاک کر دیا سامپوں کی تلاش میں مزید خدا ایچاری ہے شیخ پورا کے علاقہ لاہور روڈ غلا ستار شاہ کے پاس ویگن اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تصادم غلا ستار شاہ لاہور روڈ پر تیز رفتار پولیٹری ویگن نے موٹر سائیکل کو ٹک کر مار دی حادث میں تین افراد زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جس پر رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ پورا کے امدادی ٹیم نے بروقت موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعے امداد دینے کے بعد ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال ٹراما سینڈل شیخ پورا منتقل کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی